اسلام علیکم امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے خاتمے کے خواہاں ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ جنوبی ایشیا میں امن و استحقام اور کشیدگی کے خاتمے کے خواہاں ہیں بھارت کے دارلکمت نئی دیلی میں متنازعہ شہریت بل کے خلاف پر تشدد مظاہروں میں ایک پولیس کانسٹیبل ہلاک جبکہ ایک ڈی ایس پی رینک کے پولیس افسر زخمی ہو گیا ہے اتوار کے روز بھی جعفر آباد میں تصادم ہوا وہاں میٹرو اسٹیشن کے نیچے کمز کم ایک ہزار مسلم خواتین نے شہریت بل کے خلاف دھرنا دیا بھارت کے زیر اندظام کشمیر میں پچھلے سال پانچ اگست کو جمعہ کشمیر کے خصوصی درجے کی منسوخی کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند ہونے والے اسکول چھے ماہ بعد کھل گئے ہیں امنیکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز بتایا کہ افغان طالبان کے ساتھ سات روزہ جزبی فائر بندی قائم ہے اور یہ بلاخر امن معاہدوں پر دس خط تک لے جائے گی چین کے بعد جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کا بڑا حملہ ہوا ہے اور چین نے پیر کے روز چار سو نو نوے قیسوں کی ابتلاح دی ہے اے ایف پی کے ریپورٹ مطابق ایران اور اٹلی میں بھی کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے اور افغانستان کے وزیر صحت نے پیر کو کابل میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ کورونا وائرس کے مشتبہ دین میں سے ایک شخص میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے سعیدی عرب کوئت عراق ترکی پاکستان اور افغانستان نے ایران سفر کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل علاقوں میں بھی کورونا وائرس پھیلنے کے خدشے کے باعث وہاں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے ملائشیہ کے وزیر آزم مہادیر محمد اپنے اوتے سے مستعفی ہو گئے ہیں اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے غزہ میں اسلامی جہاد کو نشانہ بنایا ہے یہ تھی وہ شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی کے خاتمے کے خواہاں ہیں بھارت کے ساتھ مل کر بنیاد پرست اسلامی دہشتگردی سے اپنے عوام کا دفاع کریں گے پیر کو بھارت آمد پر ہیدر آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں نمستے ٹرمپ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈرمپ نے کہا کہ ان کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھی تعلقات ہیں اور وہ جنوبی ایشیا میں انہوی استحکام اور کشیدگی کے خاتمے کے خواہاں ہیں صدر ڈرمپ نے کہا کہ وہ بھارت کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ بھارت کو تین عرب ڈالر کا اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان فروخت کرے گا جن میں جنگی ہیلیکوپٹر بھی شامل ہوں گے صدر نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہوگا جس کیلئے وہ بھارتی وزیراعظم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں بھارت کے در حکمت نئی دہلی میں متنازعہ شہریت بل کے خلاف پر تشدود مظاہروں میں ایک پولس کانسٹیبل ہلاک ہو گیا ہے جبکہ ایک ڈی ایس پی رینگ کا پولس افسر زخمی ہے یہ پرتشدود واقعات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ دو رزہ دورے پر پیر کو احمد آباد پہنچے ہیں نئی دہلی کے شمال بشقی علاقی جعفر آباد نے پیر کو اچانک ہنگا میں پھوٹ پڑے جبکہ متنازعہ شہریت بل کے مخالف اور حامی آمن سامنے آگئے اس دوران مظاہرین نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا ہنگا مارائی کے دوران ایک پولس کانسٹیبل ہلاک ہو گیا جبکہ ایک ڈی ایس پی بھی زخمی ہوا حکام کے مطابق عزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پرتشدود مظاہروں کا یہ دوسرا واقعہ تھا نئی دہلی کے علاقے مسلم اکثریتی والے علاقے جعفر آباد موچ پر اور چاند باغ مظاہروں کی عزت میں رہے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اس دارام دکانوں مکانات اور گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا اتوار کے روز بھی جعفر آباد میں تصادم ہوا تھا وہاں میٹرو اسٹیشن کے نیچے کم از کم ایک ہزار مسلم خواتین نے شہریت بل کے خلاف دھرنا دیا جس کے بعد حکمرہ جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ایک رہنمان کم از کم پانچ سو ہندووں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ان افراد نے جیشری رام اور شہریت بل کی حمایت میں نارے لگائے اس موقع پر بھی دونوں گروپوں میں ٹکرا ہوا پولیس نے لاتھی چارچ کیا اور شیلنگ کی بھارت کے زیر اندظام کشمیر میں پچھلے سال اگست کو جمہو کشمیر کے خصوصی درجی کی منصوحی کے بعد سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے بند ہونے والے اسکول چھے ماہ بعد کھل گئے ہیں جمہو کشمیر میں اسکول ایسے موقع پر کھولے گئے جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اپنے پہلے سرکاری دورے پر بھارت پہنچے تھے بھارتی اخبار انڈیا ٹو ڈے کے مطابق جمہو کشمیر کے محکمہ تعلیم کی طرف سے اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں خیال رہے کہ بھارتی حکومت کے طرف سے متعدد بار تعلیمی اداروں کو کھلنے کی کوشنے کی گئیں تاہم سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے والدین نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں پھیچا امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز بتایا کہ افغان طالبان کے ساتھ سات روزہ جزوی فائر بندی قائم ہے اور یہ بالاخر امن معاہدے پر دس ختموں تک لے جائے گی جو باغی گروپ کے ساتھ اس ہفتے متوقع ہیں ٹرمپ کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب افغانستان میں تشدد میں کمی کا معاہدہ ہفتے کے روز عمل میں آیا امریکہ طالبان اور افغان فورسز نے ایک ہفتے کے لیے جنگی کاروائیاں نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر طالبان جنگ بندی معاہدے پر کار بند رہے تو اوران تیس فروری کو تیپ آنے والے امن معاہدے میں وہ اپنا نام بھی شامل کرا سکتے ہیں بھارت کے دورے پر روانگی سے قبل ذرائع ابلاغ سے گفتو گرتے ہوئے صدر نے کہا کہ اس وقت تشدد کی کاروائیاں روکنے کا عمل جاری ہے چین کے بعد جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کا بڑا حملہ ہوا ہے جنوبی کوریا نے پیر کے روز کرونا وائرس کے دو سو اکتیس نئے کیسوں کی تلع دی ہے جس سے کل تعداد آٹھ سو تینتیس ہو گئی ہے عدداروں نے دو ہلاکتوں کی تصدیخ کی جس سے مرنے والوں کی کل تعداد ساتھ ہو گئی ہے چین نے پیر کے روز چار سو نو نئے کیسوں کی تلع دی جس سے کل تعداد ستتر ہزار ہو گئی زیادہ تر نئے کیسے ہوبے میں ہوئے جو اس وائرس کا مرکزی صوبہ ہے چین میں ایک سو پچاس نئی اموات ہوئی ہیں اور کل تعداد دو ہزار پانچ سو بانوے ہو گئی ہے چین سے باہر دو ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں اور دو درجن ہلاک ہو گئے ہیں اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق ایران اور اٹلی میں بھی کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ نوٹ کیا گیا ہے جس کے بعد وہاں حفاظت دی انتظامات سخت کر دیا گئے ہیں اٹلی میں اب تک چار اور ایران میں پانچ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ایران میں ادوار کل آٹھائیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی استعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے کے خدشات ظاہر کیا جا رہے ہیں ایراق نے جمعیرات سے ایران جانے اور آنے پر پابندی آئیت کر دی ہے جبکہ کوئیت ایرویز نے اپنی تمام پروازے منسوخ کر دی ہیں افغانستان کے وزیر سیحت فیروز الدین فیروز نے پیر کو کابل میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ کرونا وائرس کے مجتبہ تین میں سے ایک شخص میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے افغانستان نے گزشتہ روز مغربی صوبے ہیرات سے تعلق رکھنے والے تین افراد میں کرونا وائرس کا شبہ ظاہر کیا تھا افغانستان کے پروسی ملک ایران میں اب تک کرونا وائرس سے آٹھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے جبکہ پاکستان نے ایران سے متصل صوبے بلوچستان کے مختلف عزلہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے سعودی عرب کوئیت ایراق ترکی پاکستان اور افغانستان نے ایران سفر کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے دوسری جانب مشرق وستہ میں کرونا وائرس کے مزید کیس سامنے آئے ہیں جبکہ بہرین نے بھی ملک میں پہلے کرونا وائرس کی تصدیق کی ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایران سے متصل علاقوں میں بھی کرونا وائرس کے پھیلنے کے خطشے کے باعث وہاں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے محکمہ سہت بلوچستان کے مطابق کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے موسر اخدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تافتان میں امرجنسی سینٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے ملائشیا کے وزیراعظم مہادیر محمد اپنے عوضے سے مستعفی ہو گئے ہیں مہادیر محمد نے اپنا استعفاء ملائشیا کے بادشاہ کو بھیجوا دیا ہے مہادیر محمد نے اپنے عوضے سے استعفاء ایسے وقت میں دیا ہے جب ملک میں سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہیں خبر اصائیداری رائٹرز کے مطابق حکمرہ اتحاد اس وقت خطرے میں پڑ گیا تھا جب ملائشیا میں نئی حکومت کے قیام کے لیے حکومتی اتحاد اور اپوزیشن دھڑنوں کے درمیان مذاکرات چاری تھے ان مذاکرات میں ملائشیا کے وزیراعظم کے جانشین انور ابراہیم کو نامزد نہ کرنے پر ایجنڈا شامل تھا وزیراعظم کے دفتر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ مہادی محمد کا استعفہ بادشاہ کو بھیجوا دیا گیا ہے اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے غزہ میں اسلامی جہاد کو نشانہ بنایا اور شام میں دمشق کے نزدیک فضائے حملے کیے ہیں جبکہ اس سے پہلے اتفار کے روز سے غزہ سے اسرائیل میں راکٹوں سے حملے کیے گئے اسرائیل کا کہنا ہے کہ کم از کم بیس راکٹ غزہ سے فائر کیے گئے لیکن ان سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اسرائیل کے دفاعی نظام نے ان راکٹوں کا دفاع کیا اسرائیل نے غزہ میں اسلامی جہاد کے ٹھکانوں اور دمشق میں اسلامی جہاد کی تنصیب کو نشانہ بنایا تھا فلسطینی طیب کے عدداروں نے بتایا کہ غزہ میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں شام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر اسرائیلی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا کیمرمین فواد علیاس کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ